دار الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبی رحمت ہمارا آج کا ٹوپک ہے کمردرد، اسباب، وجوہات اور اس کا علاج آپ جانتے ہیں کہ درد اصل میں ہمارے جسم کا ایک تمویحی لزام ہے جو اضافی زخم، مرض، بیماری سے بچانے پر مرکوز ہوتا ہے در اصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جسم کے اندر یا باہر بیماری یا لاعلمی کی وجہ سے کوئی زخم یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی واقع ہو چکی ہے تاہم اگر درد زیادہ دیر تک رہے تو اسے سنجیدگی سے لے کر کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے ہمارے ہاں آج کل سب سے زیادہ جس درد کا مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے وہ کمردرد ہے عمر کے ابتدائی حصے میں پچیس سال تک یعنی آپ یوں سمجھئے کہ سولہ سے پچیس سال کی عمر میں جو درد واقع ہوتا ہے وہ عموماً مکینیکل ہوتا ہے جو ہماری لاعلمی ٹھیک طرح سے نابیٹھنے دفتر میں سارا سارا دن بیٹھے رہنے لانگ ڈرائیو تکلیف دے بستر یا دیگر وجوہات کے بنا پر ہوتا ہے جبکہ درد کی دوسری قسم وہ ہے جو عمر کے آخری حصے میں کمر کی ہڈیوں میں اور ہڈیوں کے بھربورے پن کی وجہ سے ہوتا ہے اس درد کو سپینڈلیٹس کہتے ہیں دونوں طرح کے درد کا بہترین علاج فیزیو تھرابی ہے ہمارے ہاں فیزیو تھرابی کو سمجھنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے البتہ یورپین کنٹریز میں کمر درد ایک مہنگا ترین ٹبی مسئلہ ہے وہاں تقریباً ایک چوتھائی بریز اپنی کمر درد کی وجہ اپنے کام کو قرار دیتے ہیں یوں تو کمر درد کئی صورتوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جن مریضوں کا کمر درد ٹھیک نہیں ہوتا انہیں اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جلد جلد کسی فیزیو تھرابی سینٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اب پاکستان میں بھی فیزیو تھرابیسٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد مخصوص مہارت سے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے مستقبل میں مریض کو کمر درد اور پٹھوں کی تکلیف سے بچانا اور نئی تکنیک سے طاقت فراہم کرنا ہی فیزیو تھرابیسٹ کا کام ہے برطانیہ میں تو کمر درد کو کم کرنے کے لیے واحد امید فیزیو تھرابیسٹ ہی کو سمجھا جاتا ہے کمر درد کے علاج کے لیے فیزیو تھرابی کے مختلف طریقےوں کو آزمایا جاتا ہے جن میں ورزش کا طریقہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے اس کے علاوہ جدید طرز کی مشینوں سے جن میں الٹرا سونک تھرابی لیزر، ٹینس، ہائیو فیڈبیک اور کمر کی بافتوں کو کھینچنے کے لیے ٹریکشن اور مینول ٹیکنیکس وغیرہ شامل ہیں فیزیو تھرابی کی ایمرجنسی طبی مراکز کمر درد میں مبتلا مریضوں کی شرعہ میں تقریباً چالیس فیصد تک کمی پیدا کر چکے ہیں امید ہے کہ یہ شرعہ مزید کم ہوگی ایسے پیشنٹ جنہیں پہلے سرجری کا مشورہ دیا جاتا تھا اب اگر دو سے چار ہفتے فیزیو تھرابی کروالیں تو انہیں خاطرخواہ فائدہ حاصل ہوتا ہے واضح رہے کہ اس طریقہ علاج کی شرعہ کامیابی پچاس سے ساٹھ فیصد تک ہے دراصل مرض کی درست تشخیص ایک مشکل اور کافی ذمہ دارانہ کام ہوتا ہے جس میں درد کرنے والے حصے کے نیچے بافتوں میں یا پھر ان بافتوں میں جن کی وجہ سے درد کسی دوسری جگہ محسوس ہوتا ہے کی تشخیص ضروری ہے مثلا اگر پینڈلیوں میں درد ہے تو یہ نہ سمجھے جائے کہ درد صرف پینڈلیوں ہی میں ہے بلکہ اس کی درست تشخیص مریض کی تفصیلی ہسٹری ہی سے معلوم ہو سکے گی عموماً بافتوں اور ان کے بیرونی اسبی تاروں یا جڑوں میں خرابی ہی کو مریض کے درد کی وجہ قرار دیا جاتا ہے ایسے مریضوں کے لیے جنہیں عموماً کمردرد کی شکایت رہتی ہے ایسے افراد صبح کم از کم آدھا گھنٹا تیز چہل قدمی کریں کوئی وزنی چیز اٹھانا ہو تو بیٹھ کر اٹھائیں دفاتر میں کام کرنے والے افراد زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں ہرگز نہ بیٹھیں ہر ایک گھنٹے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اپنے دفتر ہی میں ہلکی پھلکی چہل قدمی کر لیا کریں کرسی سے پوری طرح ٹیک لگا کر بیٹھیں ایسے مریضوں کے بیٹھ رومز میں اگر شیشہ یا واش بیسن کافی نیچے لگا ہوا ہے تو انہیں کنگی کرنے چہرہ دھونے یا شیف بنانے کے لیے اپنی کمر کو جھکانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے پاؤں کو ایک قدم آگے بڑھا کر کام کرنا چاہیے اور کروٹ لے کر اٹھنا چاہیے واش روم میں کمورڈ استعمال کرنا چاہیے سیلیوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور زمین پر سونے سے یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا دار الحکمت سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ